ضرورت کس چیز کی ہے ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر ضرورت کس چیز کی ہے اپنا علم درست کریں نالج صحیح کریں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جس چیز کو دین سمجھ رکھا ہے وہ دین نہ ہو جس چیز کو اللہ کا حکم سمجھ رکھا ہے وہ اللہ کا حکم نہ ہو جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ رکھا ہے وہ سنت نہ ہو جس چیز کو اللہ کا مطالبہ سمجھ رکھا ہے وہ اللہ کا مطالبہ نہ ہو اور وہ چیز بجائے بائی سے ثواب ہونے کے قابل مواخذہ نہ ہو یہ وہ بنیادی اور مرکزی اور اہم ترین علم ہے کہ اس کے بغیر انسان کے لیے قدم اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے وہ بنیادی چیزیں بھی اگر اس کو پتا نہیں ہے جو اس وقت ہماری عمومی حالت ہے ہمارے عام آپ چلے جائیں اداروں میں ہماری یورسٹیوں میں چلے جائیں ہمارے کالجوں میں چلے جائیں تو ایک بڑی تعداد آپ کو ایسی نظر آئے گی آپ ایک سوال نامہ مرتب کریں دین کی بنیادی باتوں کے بارے بیسکس کے بارے میں ایک سوال نامہ مرتب کر کے دیں اپنے دفتروں میں دیں اپنے کالجوں میں دیں اپنے یورسٹیوں میں دیں جو آپ کو نتائج آئیں گے وہ آپ کے سامنے صحیح تصویر لے آئے کہ معاشرہ کے اتنے فیصد لوگ اسلامی معاشرے کے وہ اسلامی دین کی بنیادی معلومات سے باخبر ہیں یہ آپ کو صحیح تصویر سامنے آ جائے گی کہ باخبر لوگ کی تعداد پانچ فیصد ہے یا دس فیصدہ یا بیس فیصدہ یا پچیس فیصدہ اپنے دیہاتوں میں جائیں اپنے زمیداروں اپنے کسانوں اپنے ہاریوں اور کھیتوں میں کام کرنے والوں ان سے پوچھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ عمومی ہمارے معاشرے کا علمی لیول جو ہے معلومات جو دین کے علم جو ان کا ہے وہ بہت ہی نیچے ہے انتہائی لو لیول کے پر وہ چیز ہے تو اس میں سب سے پہلے تو ایسے لوگ چاہیں کہ جو معاشرے میں ایک علمی تحریک برپا کریں بنیادی دینے علوم کی تفصیلات نہ ہو اس کے اندر اور اس میں اختلافات بھی آپس کے نہ ہو اور اس میں کسی قسم کی توڑ کی بات نہ ہو امت کو جوڑا جائے اور بنیادی علم لوگوں تک پہنچایا آج چونکہ معاشرے سے ہمارے بدقسمتی سے اس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے تو ہمیں اس کی ضرورت ہے اور انتہائی زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس حوالے سے ماسز تک عام لوگوں تک جن کے پاس اوقات بھی کم ہوتے ہیں جنہیں کام بھی اور بھی کام ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک جس طرح اویرنس کمپین ہوتی ہے کہ اگاہی مہم جسوں کہتے ہیں اس طرح ایک اگاہی مہم جلائی جائے یہ پہلے نمبر پر کرنے کا کام ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا بھی جائے اور ایسی تربیت گاہیں قائم کی جائیں اور جہاں انسان کی طبیعت کی تربیت ہوتی ہے انسان کے اندر اوصاف بقاعدہ پیدا کیے جائیں سچے لوگ پیدا کیے جائیں جو آگے سچوں کو پیدا کریں سچ کو چلائیں امین لوگ پیدا کیے جائیں امانت کے پیمانے علم کے ذریعے سے معلوم ہو جاتے ہیں حقیقی امانت دار لوگ پھر وہ امانتوں کے میارات قائم کریں لوگ کے ساتھ لوگ کو بتائیں کہ امین کیسے ہوتے ہیں کر کے دکھائیں اس معاشرے میں بھی ایسے پاکیزہ لوگ ہو سکتے ہیں اس معاشرے میں بھی ایسے پاکیزہ نوجوان ہو سکتے ہیں جو بے حیائی کی اور فہاشی کے اور عریانی کے تمام اسباب جو دائے بائے پھیلے رہے ہیں اس میں سے بھی ایسے دامن بچا کر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کی نگاہیں عفیف ہیں جن کے دیکھنا ٹھیک ہے جن کا سننا صحیح ہے یہ چیزیں جب دونوں چیزیں علم کے اعتبار سے بنیادی دینی تعلیمات اور عمل کے اعتبار سے حقیقی عملی نمونے جن کو دیکھ دیکھ کر لوگ سمجھیں جن کو دیکھ دیکھ کر لوگ سیکھیں یہ جب ہمارے ہاں پیدا ہوں گے اس سے اسلامی معاشرہ تشکیل پائے گا یہ محنت فرد فرد پر ہے لیکن یہی افراد مل کر اسلامی معاشرہ تشکیل پاتے ہیں اور اس اسلامی معاشرے کے اثرات نہ صرف یہ کہ اس معاشرے پر مرتب ہوتے یہی افراد اس معاشرے سے تربیت پا کر جانے وارے لوگ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے کسی سے بھی ملیں گے تو اس تک دین کا ایک صحیح اور کامل پیغام اس تک پہنچے گا ناقص ترجمانی کے ذریعے سے دین منتقل نہیں ہوگا نا تمام اور نا مکمل ترجمانی نا تمام شکل دین ہی کسی نے کوئی ایک چیز لے لی دین کی کسی نے کوئی دوسری چیز لے لی کسی نے کوئی تیسی چیز لے لی یہ نامکمل تصویر ہے دیکھیں اگر آپ کوئی انسانی تصویر ڈراؤ کریں اس میں اگر آپ نے پوری نہیں بنائی ہو تو کبھی بھی پورا نقشہ سامنے نہیں آئے نامکمل ہوگا کہ آپ نے کسی کے سامنے کان بنا دیا کان کو انسان نہیں کہا جائے گا آپ نے ناک بنا دی ناک کو انسان نہیں کہا جائے گا سر بنا دیا سر کو انسان آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک پورے انسان کا خاکہ ہو اس کو انسان کھا جاتے ایسے ہی دین کی بھی کوئی ایک چیز اٹھا لے کوئی دوسری چیز لے لے کوئی تیسی چیز لے لے کوئی چوتھی چیز لے لے تو اس سے کسی کے سامنے دین کا پورا نقشہ نہیں آئے گا اور دین کے محاصر دین کی خوبیاں نہیں آئیں گی اس کے اندر وہ ترغیب نہیں پیدا ہوگی کہ میں اس دین میں کیوں داخل ہو جاؤں دونوں قسم کی ترغیب یعنی جب تک ایسے دیندار لوگ معاشرے میں نہیں ہوں گے کہ ان کے دین کو دیکھ کر دین سے دور لوگ قریب آنا چاہیں یعنی وہ لوگ جو پہلے سے مسلمان ہیں لیکن بعمل مسلمان نہیں ہیں بے عمل مسلمان بے عمل مسلمان کے لیے ترغیب ہو اس کو شوق پیدا ہو کہ دیکھیں کیسی شاندار زندگی ہے کیسی باہمت زندگی ہے کیسی اولو العزمی کی زندگی ہے تو اس بے عمل انسان کو یہ شوق پیدا ہو کہ میں بھی اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کروں اور جو انسان دین میں ہی نہیں ہے یعنی جو مسلمان ہی نہیں ہیں اس کو اس معاشرت کو دیکھ کر ان لوگوں کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر اس کے اندر اس دین میں داخل ہونے کا شوق پیدا ہو یہ فضاء آج بدقسمتی سے دنیا میں نہیں بدقسمتی سے دنیا کا کوئی معاشرہ دکھا دے جس کو بطورہ نمونہ سامنے رکھا جا سکتا اب وہ اس کو کون ٹھیک کرے اس کی درست تعلیمات ظاہر بات ہے یہ مسلمانوں کے زندگی اور ہر ہر مسلمان کے زندگی اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر اس دور کے نوجوانوں کے زمیں اس لیے ہے کہ اللہ جلل شاہ لہو نے ان کو وہ ذرائع دیئے ہیں جو ماضی کی نسلوں کو نہیں ملیں آج دیکھیں میں اس بائیک میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج جہاں پر آپ بیٹھے ہیں مثلا آپ میں سے جو لوگ یوکے میں بیٹھ کے میری بات سن رہے ہیں جو یو ایس اے میں بیٹھ کے میری بات سن رہے ہیں اس سے پہلے اگر یہ پیغام مجھے پہنچانا ہوتا آپ تک جو بات میں ابھی پہنچانا چاہ رہا ہوں تو مجھے ایک اونٹ خریدنا پڑتا اور پھر اس کے اوپر میرا مہینوں کا سفر ہوتا مہینوں کی مسافت کے بعد میں وہاں پہنچتا اور آپ میں سے ایک ایک بندے کے ساتھ ملتا کوئی کہیں ہوتا کوئی کہیں ہوتا کوئی کہیں ہوتا اور یہ بات آپ تک پہنچاتا آج ہمارے سامنے ہمیں یہ تیز رفتار ترین ذرائع دیئے گئے ہیں اور یہ نوجوانوں کی فنگر ٹپس پر ایک سے ایک چیز ان کو دستیاب اور محسر ہے یہ چیزیں اللہ جلل شانہو نے اس دنیا میں پیدا ہی اس لئے کی ہے کہ مسلمان اس کے ذریعے سے اللہ کا اصل اور حقیقی پیغام پوری دنیا میں پھیجیں یا آپ کے استعمال کی چیزیں اس کو استعمال کریں اور یہ تو علم منتقل کرے گا یہ چیز زیادہ سے زیادہ ایک نالج کو ٹرانسفر کرنے کے کام آئے گی اگر اس کے پیچھے جو میں نے جو عرض دوسری چیزیں کی جو اصل قوت ہے وہ نہیں ہوگی تو بھی بات نہیں بنی گی اس کے پیچھے وہ حقیقی انسانی اخلاق اور اعصاف نہیں ہوں گے پیغام تو ہمارا پہنچ گیا ہمارے پیغام کا تاثر بھی کسی کے دل کے اندر پیدا ہو گیا لیکن جب اس کا واسطہ ہم سے پڑا جب اس کا تعلق ہم سے قائم ہو تو اس کو پتا چلا کہ وہ تو باتیں تھی صرف عمل میں تو کچھ بھی نہیں یہ دھچکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے جو پیغام نہ پہنچنے کی جنت کلتائی جائے اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ پیغام پہنچانے ہمارے لوگ ان پر سے اعتماد اٹھ جائے بات کرنے والے لوگوں پر اعتماد ہی نہ ہو کہ ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا یہ تو سچ نہیں بولتے ان پر اعتماد نہیں ہو سکتا یہ تو امین نہیں ہے تو خائن ہے تو اس لیے یہ دونوں چیزیں کہ ہم ان ذرائع کو بھی استعمال کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ جللہ شانوں کا پیغام انسانوں تک انسانیت تک پورے تواتر کے ساتھ پہنچائیں اور وہ پیغام پہنچائیں جو انسانیت کی ضرورت ہے ہم میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں کہ ہم اعتدال سے متجاوز ہیں بنیادی تو کونسی بات پھیلانے کی ہے کونسی نہیں ہے کونسی پہنچانے کی ہے کونسی نہیں ہے کس بات پر خاموش ہوا جاتا ہے کس بات پر ردعمل دیا جاتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے اس وجہ سے یہ ذرائع جو آج دین کی خدمت کے لیے استعمال ہونے چاہیئے تھے یہ افواہوں کے لیے یہ انتشار کے لیے یہ خلفشار کے لیے یہ گالی گلوچ کے لیے یہ ادھر سے ادھر اپنی ایسی باتیں پھرانے کے لیے جو پھرانے کی نہیں ہیں ان کے لئے استعمال ہو رہے ہیں